بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کی کلاسیفکیشن کی بات کریں گے فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کو بہت ساری کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ان میں ایکائنوائیڈیا، ایسٹیروائیڈیا، آفیروائیڈیا، کرینوائیڈیا اور ہولوثیروائیڈیا موجود ہیں اور اس تمام کلاسیفکیشن کو سٹڈی کرنے کے دوران ہم تمام کلاسز کا ایک ایک ریپریزنٹیٹیو آرگنیزم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کلاس ایکائنوائیڈیا کا ریپریزنٹیو سی ارچن ایسٹیروائیڈیا میں سی سٹار، آفیروائیڈیا میں بریٹل سٹار، کرینوائیڈیا میں سی لیلیز اور ہولوثیروائیڈیا میں ہم سی کوکمبر کی مثال لے کے اس کلاس کے آرگنیزم کے کریکٹرز سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کلاس ایکائنوائیڈیا کو کلاس ایکائنوائیڈیا ایکائنوائیڈیا کا ریپریزنٹیو آرگنیزم سی ارچن ہے سی ارچن کی باڈی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے سموٹ سفیریکل ٹائپ اور اس کا جو اورل سرفیس ہے اورل سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے اور اس کی ایبورل سرفیس اوپر کی طرف ہوتی ہے جب یہ کسی سب سٹیٹ کے ساتھ اٹیش فارم میں ہوتا ہے تو اس کا ماؤت ڈاؤنورڈ ہوتا ہے اس کے ماؤت کے گرد کچھ کائلشیم کاربونیٹ کے بنے ہوئے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو ٹیتھ کا کام کرتے ہیں یہ ٹیتھ آپس میں فیوز ہو کے ایک بڑا سٹرکچر بناتے ہیں جس کو ایریسٹوٹل لینٹرن کہا جاتا ہے یہ جو سٹرکچر ہے یہ سی ارچن کی ہیلپ کرتا ہے خوراک کو چبانے کے لیے اور بڑا ہی مضبوط سٹرکچر ہوتا ہے ماؤت کے قریب گلز پائی جاتے ہیں جو کہ اس کو گیسیس ایکسچینج میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ڈائیجیسٹیو ٹیوب ہے وہ ماؤت پر مشتمل ہوتی ہے ماؤت کے بعد چھوٹا سا اسوفیگس ہوتا ہے اس کے بعد اس کی انٹسٹائن جو ہوتی ہے وہ اس طرح مڑی ہوئی حالت میں ہوتی ہے کونویلیٹڈ ہوتی ہے اور انس پہ جا کے ختم ہوتی ہے انس آؤٹسائیڈ ایکسکریشن کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا جو وارٹر ویسکولر سسٹم ہے وہ میڈری پورائٹ پر مشتمل ہے جو کہ انلیٹ اوپننگ ہے وارٹر کے لیے وارٹر آؤٹسائیڈ سے اس سسٹم کے اندر میڈری پورائٹ کے ذریعے انٹر ہوتا ہے یہ میڈری پورائٹ ہے اور یہ ایک لمبی کے نال یہ بلیو کلر میں جو بنائی گئی ہے یہ سٹون کے نال کہلاتی ہے جو میڈری پورائٹ کو اس سرکولر کے نال سے رنگ کے نال سے ملاتی ہے یہ رنگ کے نال ماؤت کے گلد موجود ہوتی ہے پانی میڈری پورائٹ سے انٹر ہوتا ہے سٹون کے نال سے پاس ہوتا ہے اور اس سرکولر کے نال میں رنگ کے نال میں سرکولیٹ کرتا ہے اس کے بعد اس رنگ کے نال سے پانچ ریڈیل کے نالز ریڈیئٹ ہوتی ہیں جن میں سے ایک یہاں پہ دکھائی گئی ہے یہ جو ریڈیل کے نالز ہیں یہ پھر آگے تمام باڈی میں ڈسٹریبیوٹر کرتی ہیں باڈر کو اور ان ریڈیل کے نالز میں ٹیو فیٹ پائے جاتے ہیں یہ جو سرکچر بنائے گئے ہیں یہ ٹیو فیٹ ہیں ٹیو فیٹ سی ارچن کو موومنٹ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اور کسی حد تک فوڈ کیپچرنگ کے لئے بھی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم نے میڈری پورائیٹ سٹون کے نال رنگ کے نال ریڈیل کے نال اور ٹیو فیٹ کو ڈسکس کر لیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو سی ارچن ہے اس کے ٹیسٹ کی اس کا جو آوٹر شل ہے یہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ ٹین پلیٹس پر مشتمل ہوتا ہے دس پلیٹس آپس میں مل کے سی ارچن کا پورا ٹیسٹ بناتی ہیں ان دس پلیٹس میں سے جو پانچ پلیٹس ہیں وہ ایمبیولیکرل پلیٹس کہلاتی ہیں جن کے اوپر گرووز موجود ہوتے ہیں اور باقی پانچ پلیٹس انٹر ایمبیولیکرل پلیٹس کہلاتی ہیں جن کے اوپر گرووز موجود نہیں ہوتے بلکہ ان کے اوپر سپائنز موجود ہوتے ہیں تو جو ایمبیولیکرل پلیٹس ہیں ان کے اوپر ٹیو فیٹ موجود ہوتے ہیں اور جو انٹر ایمبیولیکرل پلیٹس ہیں ان کے اوپر سپائنز موجود ہوتے ہیں یہ سپائنز اس سی ارچن کو کسی حد تک پروٹیکشن تو دیتے ہی ہیں مومنٹ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں ایمبیولیکرل پلیٹس اور انٹر ایمبیولیکرل پلیٹس یہ آلٹرنیٹنگ فارم میں پائے جاتی ہیں یعنی کہ ایک ایمبیولیکرل پلیٹ ہوتی ہے اس سے اگلی پلیٹ جو ہوتی ہے وہ انٹر ایمبیولیکرل ہوتی ہے اس طرح ایک پورا شیل بنتا ہے سی ارچن کا اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کلاس کی ایسٹیو رائیڈیا ایسٹر مین سٹار آئیڈیا مین لائک ان کی باڈی سٹار لائک ہوتی ہے اسی مناسبہ سے ان کو ایسٹیو رائیڈیا کہا جاتا ہے کلاس ایسٹیو رائیڈیا پہ ہمارا ایک کمپلیٹ لیکچر الگ سے موجود ہے ہمارے چینل پہ آپ اس کو سن سکتے ہیں برحال اس ٹاپک میں بھی ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے جو چیدہ چیدہ کریکٹرز ہیں اس کلاس میں جو اورگنیزم پائے جاتے ہیں سی سٹارز کہلاتے ہیں ان کا وارٹر ویسکولر سسٹم ایرچن کی طرح ہی میڈری پورائٹ یہ چھوٹا سا جو سراخ ہے میڈری پورائٹ ہے اور آگے یہ جو چھوٹی سی کنال ہے اس کو سٹون کنال کہتے ہیں سٹون کنال آگے جا کے اوپن ہوتی ہے یہ ایک سرکولر رنگ کنال میں رنگ کنال آگے پانچ ریڈیل کنال میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ریڈیئٹ ہو جاتی ہے ریڈیل کنال آگے مزید برانچز بناتی ہے جس کو لیٹرل کنال کہا جاتا ہے لیٹرل کنال کے سیروں پہ ٹیو فیٹ موجود ہوتے ہیں اس کا یہ جو وارٹر ویسکولر سسٹم ہے یہ بڑی ہی مضبوط سکشن پروائیڈ کرتا ہے اس کا جو سٹمک ہوتا ہے سی سٹار کا وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک اورل سٹمک ہے جو ماؤت والی سائیڈ پہ موجود ہوتا ہے پائیلورک سٹمک ہوتا ہے اورل سٹمک اس کے ماؤت سے باہر آکے فیڈنگ کے دوران اس کے ماؤت سے باہر آ جاتا ہے اور ڈائیجیشن پروسس میں اپنا رول پلے کرتا ہے ان کی باڈی کے اوپر کچھ خاص قسم کے سٹرکچر ڈرمل برانکی ہوتے ہیں جو ایکچلی جو اپی ڈرمیس ہے اس کی آؤٹ گروتز ہیں اور یہ گیسیس ایکسچینج میں اپنا رول پلے کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ان میں سٹرکچر پیڈی سیلیری ہوتے ہیں جو کہ ایکچلی آسیکلز ہیں تین آسیکلز آپس میں مل گئے ایک پیڈی سیلیری سٹرکچر بناتے ہیں اور یہ پیڈی سیلیری پروٹیکشن اور کلیننگ آف دے باڈی کے لیے جوز ہوتے ہیں اگر ہم سمیٹری کی بات کریں تو اوورال سمیٹری تمام ایکائنو ڈرمز کی پینٹا ریڈیل سمیٹری ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم ان آرگنزم کو ڈیوائیڈ کر دیں ڈیوائیڈ مطلب کٹ دیں کسی کٹر کی مدد سے چھوری کی مدد سے تو ہم ان کو پانچ ایکول آئیڈنٹیکل پارٹس میں کٹ کر سکتے ہیں تو ایسی جو ان کی ایبیلٹی ہے اس کو پینٹا ریڈیل سمیٹری کہا جاتا ہے نیکسٹ کلاس میں ہم بات کرتے ہیں آفیور آئیڈیا کی جس میں بریٹل سٹارز پائے جاتے ہیں بریٹل مین سنیک لائک آرمز اور اس کے جو آرمز ہوتے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں نسبتاً سی سٹار کے اور شارٹلی شارپلی ریڈی ایٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی سینٹرل ڈسک سے اس طرح اس کی سینٹرل ڈسک بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے سی سٹار میں سینٹرل ڈسک واضح نہیں ہوتی اتنی بریٹل سٹار میں سینٹرل ڈسک بڑی واضح ہوتی ہے سینٹرل ڈسک کے بلکل سینٹر میں ایک سٹار لائک سٹرکچر بڑا خوبصورت سا ایک سٹار پایا جاتا ہے جو یہاں پہ بنایا گیا ہے یہ سٹار ایکچلی اس کے جاز ہوتے ہیں ماؤتھ ویڈ جاز یہ پانچ جاز ہیں جو کہ آپس میں مل کے پورا جو ہے ایک سٹار بناتے ہیں اور ان جاز کے درمیان میں ماؤتھ موجود ہوتا ہے اس کا اس کا ماؤتھ بھی نیچے کی طرف ڈانورڈ ہوتا ہے موومنٹ کے دوران اور اس کی سینٹرل ڈسک کے اندر کچھ بیگ سیک لائک سٹرکچر ہوتے ہیں جن کو برسی کہا جاتا ہے جو کہ گیسیس ایکسچینڈ کا کام کرتے ہیں اور یہ برسی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں برسل ریپروڈکشن کا جو میکنزم ہے وہ تمام کلاسیز میں اے سیکشلی اور سیکشلی دونوں طرح سے ہی پایا جاتا ہے اے سیکشل ریپروڈکشن ان کی فیشن کے ذریعے ہوتی ہے مطلب ان کی بارڈی کا کوئی پارٹ آٹومیٹکلی ان کی بارڈی سے اگر الگ ہو جائے یا کسی انجری میں الگ ہو جائے تو اگر اس پارٹ کے ساتھ سینٹرل ڈسک کا کچھ پورشن موجود ہو تو وہ جو بازو الگ ہوا ہے وہ کمپلیٹ آرگنیزم میں ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور جس آرگنیزم سے بازو ایک الگ ہوا ہے وہ آرگنیزم اپنا لاؤسٹ پارٹ ریجنریٹ کر سکتا ہے ایسی ابیلیٹی کو ریجنریشن کہتے ہیں اور اس ریجنریشن کی ابیلیٹی کی مدد سے یہ اے سیکشلی ریپروڈیوس بھی کر سکتے ہیں سیکشل ریپروڈکشن ان کی ایک لاروہ کے ذریعے ہوتی ہے زائیگوڑ سے جو لاروہ بنتا ہے وہ بائی لیٹرل لاروہ ہوتا ہے بائی لیٹرل سمیٹری رکھتا ہے اس کے بعد جب وہ لاروہ جا کے کسی سرفیس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ پھر ایڈلٹ آرگنیزم انٹیٹیو آرگنیزم ہم ڈسکس کریں گے وہ سی لیلی ہے سی لیلی مین اس کی شیپ لیلی کی طرح ہوتی ہے ایک فلاور ہے تو اس کی باڈی سی لیلی کی تین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہولڈ فاسٹ جہاں سے یہ روٹ لائک سٹکچر ہیں جہاں سے یہ کسی سب سٹیٹ کے ساتھ بڑی مضبوطی سے اٹیش ہوتا ہے اور ہولڈ فاسٹ کے اوپر سٹیم کی طرح کا سٹکچر ہے جس سٹیک کہا جاتا ہے سٹیک ایکچولی آسیکلز پر مشتمل ہوتا ہے آسیکلز جو اس کا انڈوسکیلیٹن بناتے ہیں کیلشیم کاربونیٹ کے بنے ہوتے ہیں اور سٹیک کے اوپر جو یہ والا سٹکچر ہے کراؤن لائک سٹکچر اس کو کیلکس کہا جاتا ہے کیلکس کا نیچے والا جو پارٹ ہے اور اس کا اوپر والا پارٹ اورل پارٹ ہے یعنی کہ اس کا ماؤت یہاں پہ ہوتا ہے یہ جو پورا سٹکچر ہے اس کو ہم کراؤن کہہ سکتے اور آمز کی آگے مزید برانچز ہوتی ہیں جن کو پینیولز کہا جاتا ہے اور یہ جو سارا سٹکچر ہے یہ فورڈ گیدر کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے جو بھی فورڈ ان کے ساتھ آکے اٹیچ ہوتی ہے فیلٹر فیڈنگ کا یہ میکنیزم ہے جس میں فورڈ ان کی سرفیس پہ جو اٹیچ ہوتی ہے اس کو یہ دھکیلتے ہوئے اس طرح سے ایمبیولیکرل گرووز کے ذریعے ماؤت کی طرف لے جاتے ہیں اس کی جو سینٹرل ڈسک ہے اس میں ماؤت اور انس دونوں موجود ہوتے ہیں یعنی اس کا جو ڈائجیسٹی سسٹم ہے وہ یو شیپ ہوتا ہے ماؤت کے بعد انٹسٹائن آتی ہے اور انٹسٹائن دوبارہ سے اس طرح سے اوپر جاتی ہے اور انس میں کھلتی ہے جا کے پھولو تھور آئیڈیا پھولو تھور آئیڈیا میں سی کوکمبر شامل ہیں اور ان کا ماؤت جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے اور انس جو ہے وہ باڈی کی دوسری سائیڈ پہ ہوتا ہے ان کے ماؤت کے گرد کچھ ٹینٹیکل لائک سٹکچرز پائے جاتے ہیں یہ ٹینٹیکلز فوڈ کیپچرنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹینٹیکلز ماؤت کی طرف لیڈ کرتے ہیں خوراک کو اور ماؤت سے آگے اسوفیگس سٹمیک انٹس ٹین انٹس ٹین ان کی بڑی اس طرح سے کون ویلیٹی ہوتی ہے جو کہ ریکٹم میں اپن ہوتی ہے جا کے یہ ایک بڑا سا سٹکچر لارج ریکٹم ہے اور ریکٹم آگے ایک سوراک میں اینس میں اپن ہوتا ہے ریکٹم سے دو ٹیوبز نکلتی ہیں جو آگے فیلڈ ہوتا ہے وارٹ انس کے ذری انٹر ہوتا ہے ریکٹم میں انٹر ہوتا ہے ریکٹم کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ وارٹ ریسپاریٹری ٹری میں چلا جاتا ہے ریسپاریٹری ٹری میں گیس ایکس چینج ہوتا ہے